موسیقی 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 ہے کہاں پہ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں لائک آپ نے کہا کہ یہ ہماری زندگیوں سے بلکل کنیکٹڈ ہے اور ڈیری اگری کلچر لائف سٹاک فیشریز اور اگری ٹیک جس طرح آپ نے کہا جو اگری کلچر ٹیکنالوجی ہے اب ہوا یہ کہ اوور دے یار پہلے یہ صرف ایک کیٹل شو ہوتا تھا اب لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے کہ ہم نے ڈیری پہ بھی بات کل ایک سیمنار ہے جس کے اندر بھی یہ چیزوں پہ ڈسکشنز ہوں گی ڈیبیٹس ہوں گی اسی طرح لائف سٹاک والے ہیں فیشریز ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ کا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے ان کی ریپریزنٹیشن ہے ہر دپارٹمنٹ کے لوگ موجود ہیں تو اگر ایک عام آدمی آئے گا اور وہ ان سیکٹرز کو یہاں دیکھے گا تو اس کے لئے بہت کچھ ہے سیکھنے اور سمجھنے کو یہ ساری انڈسٹری کے لئے یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہے وہ یہ ہے تنویر بھئی خاص طور پر آپ تاکہ ہمارے لوگوں کو موسلی ہم آگر میں ڈیلفا کی بات کر لیتا ہوں ڈیری پروڈکٹ کی بات کر لیتا ہوں تو گاؤں دہاتوں میں بہت کام ہو رہا ہے اویرنس کے لئے ہم سیمنارز بھی کراتے ہیں اس دفعہ کس لیول کے سیمنارز ہو رہی ہیں دیکھیں اس وقت جو ہے نا سب سے امپورٹن بات یہ ہو رہی ہے کہ کل جو ہمارا سیمنار ہو رہا ہے اس میں ایک ٹرائکا بنایا ہے اور یہ بہت انٹیگرلی مطلب انتہائی امپورٹن بات ہے یہ کیونکہ ایسا ای ایف سی جو ایک سپیشل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے کہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے لیے ان کے ڈی جی صاحب خود آ رہے ہیں اس کے علاوہ ایسی ڈی ایف جو سندھ کا ادارہ ہے وہ یہاں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک جو ڈونر ایجنسی ہے وہ ہوگی تو جو کانفرنس ہے وہ انتہائی پورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تمام ادارے موجود ہیں تو ایک عام آدمی ایک عام فارمر اگر میں ایک عام فارمر ہوں تو مجھے تمام انفرمیشن دی جاری ہے مجھے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی انفرمیشن آ رہی ہے پروونشل سپورٹ بھی ہے بینکس بھی موجود ہیں جو ڈونر ادارہ ہے وہ بھی موجود ہیں تو یہ ایک بہت پروڈکٹیو کیا کہنا چاہیے اسے ایک فورم ہوگا جس پہ تمام لوگوں کو ہر قسم کی انفرمیشن دی سکتے ہیں سی ای او بدر ایکسپو سولوشنز کو آپ نے سن لیا ہوگا ایک جانے بگر بدر ایکسپو سولوشنز اس ایونٹ کو اگنائز کر رہا ہے لیکن تنویر عبداللہ صاحب اس بات پہ فوکس کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اس سے سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا موڈرن تعلیم ہوگی یا مختلف سیمینار کے اندر آپ کو جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے اس کو جاننے کا موقع ملے گا اس سے کس طریقے سے آپ اپنی پروڈکٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں کس انداز سے اپنی پروڈکٹ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یہ سارے مواقع ہیں تو پھر آئیے ایکسپو سنٹر کراچی کیا کچھ ہو رہا ہے آج اوپننگ سرمنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کوئی بات کہنے چاہ رہے ہیں میں ایک صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام چیزوں میں جو بدر ایکسپو کا رول ہوتا ہے وہ بڑا کلیر ہے ہماری ایک کیپشن لائن ہے کریٹنگ آپرچنٹیز بریجنگ دہ گیپ ہم کرتے صرف یہ ہیں کہ انڈسٹری اور عام آدمی کو کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ گیپ کو ختم کر دیتے ہیں یہ بدر ایکسپو کا کام ہے اور آپ آئیے اس نمائش میں آکر انجوئی کریے ہم نے کریٹ کر دی اپرچنٹی اب اس اپرچنٹی سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے میں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ڈیلفا میں تو آئیے میرے ساتھ موسیقی 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 آج پہلا دین اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی آج یہاں تشریف لائے ان سب کا بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے آنرلیون چیف گیسٹ میجر جنرل شاہید نظیر صاحب بھی تشریف لائے یہاں پر ہے ان کے ساتھ ساتھ کئی محزز مہمان گرامی یہاں پر تشریف لائے آپ سب کا بہت بہت شکریہ لیکن آپ لوگوں نے آنا ہے میں آپ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے اتنی انٹرٹینمنٹ ہے اور لرننگ پروسس بہت زبردست ہے یہ جو وہ سیکٹرز ہیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں جن کا بڑا نمائی رول ہے ان سیکٹرز کے حوالے سے معلومات ان سیکٹرز کے حوالے سے آگئی پھر آپ کے بچوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی تیار ہو جائے گا یا میزیکل پروگرام بھی آپ کو ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس جانب اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو فوڈ کورٹ دو تین قسم کے دکھائی دے رہے یہ بطر ایکسپو سلوشنز نے اور ڈیلفا کی پوری مینجمنٹ نے یہ سارے انتظامات کی ہیں لیکن میں جانے سے پہلے ایک چیز ضرور کہوں گا یہ ہمارے وہ سارے سپانسرز جو جڑے وے دکھائی دیتے ہیں آپ کو اس ڈیلفا سیزن فری کے ساتھ لائیو سٹاک ان فشلیز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سن بہت بہت شکریہ ایس ای ڈی ایف سن انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سپانسرز آپ نے دیکھے سب کا بہت بہت شکریہ اس سیکٹر کو ہم سب مل کے سپورٹ کریں گے جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں امپورٹن رول پلے کرتا ہے تو پھر آج کے شو میں اتنا ہی لیکن آپ سے ملاقات ہوتی رہی گی ڈیلفا کیٹل شو سیزن تھری میں نسیم راجبود اپنی پوری پروڈکشن ڈیم کے ساتھ ایکسپو سنٹر کراچی سے چاہتا ہے اجازت پھر ملاقات کر رہے ہیں جل ٹل دین اللہ نگے بان